حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلو بیعت کے ساتھ تعلق اور ان کا نظریہ کی آتا ہے یہ سنجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ میں آج چن چن کے وہ باتیں بتا رہا ہوں یہ بات انشاءاللہ یوٹیوب چینل میں آجیں رچڑ دیں گی یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آج کی ضرورت ہے سوشل میڈیا آج نے دیکھا ہے کہ آج تو رام برپا ہے حضرت صحابہ کی لینیاں نکل رہی ہیں اور اسی لینی میں امیر جزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتا کرنا ہے یعنی یہ بغضِ آلِ بیعت ہے جس کا اظہار بنامے سے آبا ہوتا ہے یہ بغضِ آلِ بیعت ہے اور پھر سیاست معاملہ زندہ رہا ہے تو اس معاملہ کے حضرت عمر معاملہ یہ تو صحابی ہیں اس نظمت سے ان کا دمر احترام واجب ہے ان کے جو باقی معاملہ آر اس پر کفر نسان آلِ حسنان کے آر کوئی بات نہیں ہے لیکن سیاست معاملہ زندہ رہا یہ کیا ہے یہ بغضِ آلی ہے تو اس نعرے کی صورت میں جو لوگ بنا عراض نہیں اور عراض کر سکتے وہ اس نعرے کے ذریعے عراض کر رہے ہیں تو ان سمان چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے چونکہ آلِ بیعت اس آلِ بیعت کو کشتی نو کہا جاتا ہے اور کشتی نو وہ کی کہ جب طوفانِ نو آیا تھا تو کائنات میں صرف وہ بچاتا ہے یہ کشتی میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ہے جب فطروں کا ببان آتا ہے تو بچ سے رکھو سکتا ہے جو آلِ بیعت کے ساتھ ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ابو الفرد اسفعانی نے عبیداللہ بن عمر تواریڈی سے نبائے اور ان سے امام یوسف بن اسفعید عبانی نے نبائے کہ ہم اور ان سے جائیب بن سعید عبان کرش نہیں بتاتے ہیں کہ حضرت عمام حسن کے پچھ سے ایک آگے ہوں کے شہزاد عبداللہ بن حسن بن مسنع بن عمام حسن بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نے پچھ نہیں یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے عہد خلافت میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے پڑکوتے خواہ کرنے حضرت عمام حسن کے پڑکوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے ان کی خلافت کا دور تھا ان کو کوئی حاجت تھی کوئی کام تھا تو امام یوسف بن اسفعید نبہانی فرماتے ہیں کہ جب یہ پاس آئے ابھی وہ نو عمر پر نو جوان تھے لڑکے تھے ریس مبارکی پوری نہیں آئے تو جب جو ہی وہ دربار کے داخل ہو تو حضرت عمام بن عبدالعزیز اپنی مسئلت سے کھڑے ہوگے حلیفہ پہ کھڑے ہوگے آنے بیعت اتھار کو سکھتا کھڑے ہوگے احترام سے ان کو اپنی جگہ بٹھا کر خود ان کے ساتھ بیٹھے سوارے دیکھ رہے تھے بزرگ لوگ بیٹھے تھے سب پہ پھر ان کی جو وہ کام اس کام کے لیے ان سے سنا انہوں نے فرمات دیا دو کام تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ آپ نے وہ کام کر دیا اور جب وہ کام کر دیا اس کے بعد تھوڑے کے بار جب وہ جانے لگے اب عقیدہ سوئے کہ اصل آر سنہ کا عقیدہ کیا ہے آنے بیعت سکتا جب وہ جانے لگے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ازرائیل بزار ایک نوایت میں ہے کہ چھوٹی سی چھڑی ان کو یہاں پہ پیت کے اندر ان کو جبائی اور دوسری نوایت میں کہ چھٹکی کا تھی اور بیکارت ہوئے انہیں کہا کہ اے حسن اے عبداللہ قیامت کا دن جب تمہارے لانہ تمہارے بابا اور تمہارا پورا خاتان گناہ دائیوں کی شفاعت کر کے جنت میں بھیج رہا ہوگا تو یہ چھٹکی اس لیے کار رہو کہ اس وقت مجھے بھی بھوڑنا دیں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ مہم یوسف بن اسبعیل نے لفظ نہیں کی لازہ کر دیں جہانے بیسے اتھار بھوڑا کہ حسن کے شہزاد ایمان حسن کے علاج سے کہ جب قیامت کے دن آپ کو ایک شفاعت کر رہے ہوگی تو یہ اس لیے چھٹکی کارتا ہوں کہ یہ نہ بھوڑا کہ میں نے ہمارے ساتھ اس نے سنوک کیا تھا کیونکہ جو علی بیٹس اس نے سنوک کر رہی تھا وہ قیامت کے دن شفاعت رسول کا حق نہ ہوں انہیں حقہ یہ بھول نہ جارا یہ کہا اس کے بعد چلے گئے آگے سنی یہ کہہ کہ جب چلے گئے حضرت عمر بن نبتالعزیز کے دربار میں جو لوگ بیٹھے تھے کیونکہ برمویہ میں چند خلافات ہاتھ پرستے اکثریت جو تھی وہ دوسری ڈگر ہم کیا ہوا جو دوسرے جو چک چکا واری مارٹی اندر بیٹھے انہوں نے کارتا ہوا کرتے ہیں آپ حریفہ ہیں پھر نوجوان لڑکا ہے آپ اس کے لیے اتنی تعزید کیا وجہ کیا ہے حضرت عمر بن نبتالعزیز نے ان کو کہا آپ نے فرمایا انہوں نے اسی طرح اب وہ اتنا مہتبت آتی ہے جس طرح خود میں برائے گا رسول اللہ سے سنو اور سنا کیا ہے فرماتے ہیں میں نے سنائے کہ اس نے فرمایا کہ فاطمہ میں نے جگر کر پڑا ہے اور جو چیز حضرت فاطمہ کو خوشی دیتی ہے وہ مجھے خوشی دیتی ہے انہوں نے کہا میں نے یہ رسول اللہ سے سنائے یہ حدیث نبایت کر کے حضرت عمر بن نبتالعزیز فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شخص جو تم ادراز کر رہے ہیں سنو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر آن حضرت سجدہ فاطمہ بقیدی حیات ظاہری ہوتی اور وہ دیکھ دیں کہ ان کا ایک بیٹا کے لیے پاس آیا اور میں نے اس کا ایک کام کر دیا ہے تو وہ یقینا مجھ پر خوش ہوتی اور مجھے دعا نہیں مجھ پر خوش ہوتی انہوں نے کہا تو چونکہ ادھر وہ ہوتی تو خوش ہوتی اب وہ عالم ادھر میں وہ یقینا وہاں بھی مجھ سے خوش ہو رہی ہوں گی اور میں نے رسول اللہ سے یہ بھی سنا کہ منوحاشم کا کوئی شخص آل رسول کا احسا نہیں ہوتا جس کو قیامت کے دن بخشش کا اور نجات کا اور شفاعت کا اختیاب نہیں پیا جائے گا یعنی حسن حال اور حسن مرکمہ آل رسول میں سے ہر ایک کے پاس قیامت کے دن شفاعت کا حق ہوگا تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو چھٹکی کار کے یاد دینا دوں اور اپنی شفاعت اس کے حصے میں مختص کر دیتا کہ قیامت کے دن بھی میری شفاعت کا قیامت کے دن یہ میری شفاعت کا اور پھر جاتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک اور بات دی آپ دیکھئے کہ لوگ کون ہیں پہلے حضرت عمر فاروق رسی اللہ عنہ پر ایک تفصیل سے میں نے واقعات دیا ہے اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جاتے ہوئے آخری ریکویسٹ پھر ان سے کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز اور فرمایا کہ اے عبداللہ ابن حسن آئندہ کوئی کام ہو تو مجھے حیاء آتی ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ آپ چل کے میرے پاس آتی ہیں آئندہ کوئی کام ہو تو کسی خانم کو بھیلیا کریں میں خود آ کے آپ سے آپ کی حاجت سن بھی لوں گا اور اس کو پوری بھی کرتی ہیں برماتے ہیں مجھے حیاء آتی ہے کہ میرے پاس کوئی چل کے آئے یہ ہے دوستو آہلی بیت اتھار کا وہ مقام مرکبر جو ہمارے اصلاف میں ہمیں سکھایا اور اس مجھے لئے کی ضرورت ہے اور جس پر آج ایک سبرتست طریقے سے ڈاکر زنگ کی گا اور اس ڈاکر زنگ کے لئے جو پڑھتا ہے یہ بڑا شاندار استعمال ہوگا وہ کیا ہے دفاع اس سے آباد ہوگا ہے